پاکستانی ادکارہ زارہ نور عباس نے معروف عالم دین مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل کی ریپریشن کے باعث خودکشی پر اپنا بیان جاری کر دیا ایسا بیان جس نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی آخر ایسا کیا بیان تھا جو ہر کوئی زارہ نور کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بچن کو لازمی دوبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اتوار کے شب سینے میں گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کرنے والے آسم جمیل بچپن سے ہی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھے عدویات کے استعمال کے ساتھ ساتھ انہیں گزشتہ چھ ماہ سے الیکٹرک شاک بھی دیا جا رہے تھے آسم جمیل کے بڑے بائی یوسف جمیل کے مطابق آسم نے اس عزیت تانک زندگی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے زندگی کا خاتمہ کیا آسم کی موت پر جہاں مولانا تارک جمیل کے گھر میں سوک کا سما ہے وہیں شوبس سے وابست آفرات کے جانب سے اس افسوس ناقصان ہے پر اظہار تازیت کیا جا رہا ہے سابقہ عدکارہ سینہ خان سبا کمر اور دیگر کے بعد اب عدکارہ زارہ نور عباس کا بھی بیان سامنے آ گیا فوڈر این ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر عدکارہ نے مولانا تارک جمیل کے بیٹے کی دپریشن کے باعث انتقال پر اظہار تازیت کرتے ہوئے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جن کا دعویٰ تھا کہ دپریشن مذہبی رجان نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے زارہ کا آسم کی موت کی مثال دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ دپریشن دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے براہ کرم مولانا تارک صاحب کے بیٹے کی مثال لے لیں جو اس دپریشن کا شکار تھا انہوں نے مزید لکھا کہ حلانکہ ان کا گھر مذہبی سلگرمیوں سے بھرا ہوا تھا اور آسم کے والد جو خود ایک معزز عالم دین ہیں ادھکارہ کا مزید کہنا تھا کہ براہ کرم سمجھیں کہ دپریشن کسی دوسری بیماری کی طرح ایک حقیقی مرض ہے یہ آپ کا سب کچھ چھین سکتا ہے پیغام کے آخر میں ادھکارہ نے لواحکین سے اظہار تازیت کرتے ہوئے دکھا کہ میرا دل مرہوم کے لواحکین کے لیے دکھتا ہے اللہ تعالیٰ آسم کو جنت الفردوس میں مقام اور سلامتی عطا فرمائے سارہ کس بیان پر پورے سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی کیونکہ سارفین نے تبصرہ کیا کہ اب ان مشہور شخصیات کو مذہب سے دور رہنے کا بہانہ مل گیا ہے سوشل میڈیا سارفین میں سے ایک نے تبصرہ کیا کہ دپریشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن دین اس کے علاج میں مددکار ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ زارہ نور کے بیان سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں